سادی شیرازی فرما دے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ رزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اللہ اندہ اٹھانا اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی اوگنہار کی تھی کوئی میرے جیسا نلائک گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا گناہ یاد آئے تو رونے لگا گدا اگر آجزی کرے تو اس کی آجزی نہیں ہوتی عادت ہوتی ہے میرے جیسا بندہ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ شخص جو بار بار اپنے مالک سے ایک ہی بات کہتا ہے اللہ اندہ اٹھانا اللہ شرمندہ نہ کرنا جب آگے بھڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبدالقادر جیلہ نہیں تھا واللزین یبیتونا لربہم سجدوں و قیامہ یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے یہ وہ جوان ہے جس نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں تقوی عمل کر کے ڈرنے کا یہاں رکیے گا صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے تنبتے پائے گے عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث بہت بڑے فقی توافق آبا کر رہے ہیں لبائی کہا وہیں گر گئے لوگوں نے آبے زمزم چھڑکا ہوش آیا سوال کی حضرت طبیعت میں توفان کہاں سے آیا ہوش ہی اڑا کے لے گیا آپ فرماتے ہیں جب میں نے لبائی کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبائی کی آواز نہ آ جائے ملتظم سے ایک شخص لپٹا ہے چہرے پہ نقاب اڑا ہوا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ تیرا مجرم تیری دہلیس پہ حاضر ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں تیری دہلیس پہ تیرا مجرم حاضر ہے سائل خالی نہیں جاتا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اتنے درست سے رو رہا تھا کہ لوگوں کے قدم رکنے لگے کہا تیری آواز سے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم عرض کرتے ہیں اس کو معاف کر دے زمین پہ گیرا ہوش آیا پھر ملتظم سے لپٹا پھر وہی کہانی سناتا ہے اللہ ریت کے ذرے نہیں اتنے جتنے میرے گناہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ میں گناہوں کی گھٹری اپنے کندوں پہ اٹھا لے آیا ہوں تیرا کام ہے ماف کرنا اللہ مجھے ماف کر دے اللہ مجھے ماف کر دے کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا چب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں جانتے ہیں وہ کون تھے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کس حالت میں پائے گے تڑپتے پائے گے عبداللہ ابن مبارک کس حالت میں پائے گے تڑپتے پائے گے عبدالقادر جیلانی کس حالت میں پائے گے تڑپتے پائے گے بڑے لوگ تھے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس ہوایز میں جنازے اٹھتے تھے واصل بلہ ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ کس حالت میں پائے گے حاج عمرہ کے لئے ہم بھی جاتے ہیں توجہ جاؤں گا کیا ہماری حالت شیخ عبدالقادر جلانی جیسی عبداللہ ابن مبارک جیسی حضرت امام زین العابدین جیسی ہم تو واقعی کندوں پر گناہ اٹھا لے جاتے ہیں وہ تو بڑے لوگ تھے نا ہمیں خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ائرپورٹس نے دودھکار دیے جائے کہ میری پاک سرزمین پر ان کے گندے قدم نہ لگے ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف خانسوں سے بھر گیا ہم اللہ کے گھر میں گئے تو غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے جی بر کے اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگی نراز نہ ہوئیے گا ہم نے دیکھا ہے وہاں لوگوں کو ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا جب سے موبائل نکالا تصویر بنائی فیس بک میں ڈال دیا ایک ہاتھ دیوارے کعبہ سے دوسرے ہاتھ سے تصویر گزر چاہے لوگوں کے لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف مو گیا دعا والی حائد بنائی مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں اور اس سے تقاضی ہوتا ہے کہ میری تصویر بناو کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی ایک سو بیس رحمتیں اتر رہی ہیں کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں اور ہم وہاں کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ترغیب کے لیے چھے فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا ہمارے ہاں نیکی کا تصور شاید بن گیا ہے کہ نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی دے صرف دکھائی نہ دے اس کا شور بھی سنائی دے کچھ نیکیاں تو یار گمنام کیا کرو کچھ کام تو اللہ کے لیے ہمیں کرنی چاہیے دکھلاوے کا عمل کیوں کرتے ہیں یہ تو حرم مکہ ہے نا ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے نا یہاں آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں یہاں ہم خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے جاتے ہیں ہم بعد سبا کے جونگوں کو کہتے ہیں ہمارا سلام حضور کو پیش کرنا اور یار کسی کو حضور کا دھر نصیب ہو جائے قسمت یاوری کرے ہواوں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں تک مہن جائے وہاں تو روہ روہ سلام کہے نا لیکن وہاں بھی لوگوں کی ہم نے حالت دیکھی ہمیں وہاں ایک صاحب ملے انہوں نے بات سنائی بڑی دل کو لگی کسی نے سوال کیا وہ ترکی کے مفتی صاحب تھے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہی خیرالعنام میں قبول ہو گیا تو آپ فرما جائے مواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ سلام قبول ہو گیا ہے وہاں عشق بار آنکھوں سے سلام کہنا تھا اور ہم نے وہاں کیا کیا انتہائی معذر سے کہوں گا ہم نے اکثر لوگوں کے وہاں رویے دیکھے ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں پانچ ریال کا جوتہ پہلی بات تو یہ اس جوتے کی اوقات کیا جس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور موبائل ہاتھ میں لائیو کال اور انچی انچی آوازیں حضور کو سلام کر لو حضور کو سلام کر لو آت بھی حکم یہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے وہاں تو سانسوں کا شور بے عدمی کہلاتا ہے اور ہم وہاں کیا کرتے رہے امام مالک چالیس سار روز رسول پہ رہے درش حدیث دیتے رہے آپ جب مدینہ کی گلی بزار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لکھ کے گزرتے کندے زخمی ہو جاتے کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بزار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لکھ کے گزرتے ہو تو آپ فرما دیں یہ گلیاں بزار وہی ہیں جہاں سے میرے حضور گزرے ہیں احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں اور میں بے عدبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی مسلحہ کھینچ کے پیچھے لے آئے جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے سیدی آلہ حضرت فرما دیں مدینہ میں جاؤ تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو ہم کیا کرتے رہے ہم کیا کرتے رہے ہم کیا کرتے رہے ہم کیا کرتے رہے میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری حفیظ طائب کے شاید دیں اچھا لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں آپ فرما دیں ویلے نے ڈاڑے یا نبی پلے نیس ہڑے یا نبی بیٹھے دھرادے یا نبی امتی تو ہڑے یا نبی ہجران دے پھنی ارشوک دے مڑ مڑ کے اے حقوق دے آون مرادہ پک کے قسمت لے جاون دھک کے سوڑا مدینہ تک کے بے جاما جس دم تھک کے پھنڈی ہوا جے وگ جائے تے آکھ ذرا کو لگ جائے کملی ذرا سرکا کے مکڑے تو پردہ چاکے خوابانچ پھیرا پاکے آکھا اے اکھر آکے رامہ دی سختی جھل کے آئے اور دوروں چل کے الفت دے ڈابو تر کے ہو کے سلیم بھر کے دل نو انند آگیا سانو پسند آگیا کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ مدینہ اونی دیندی غریبی یا رسول اللہ یہاں تو تڑپتے ہیں یا حضور کا در ملا تو وہاں بھی تصویریں بناتے رہے وہاں بھی اونچا اونچا بولتے رہے میں پچھلے سال مدینہ تو رسول تھا میرے ایک دوست ہیں کراچی سے ان کا تعلق پوری فیملی مدینہ میں آئی انہوں نے ایک فارم اس میں پروگرام کیا ہمیں بھی بلایا گیا پروگرام کا آغاز ہوا ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں مجھے چالیس سال لوگ یہاں آتے جاتے کہانی سنیے گا جب پروگرام کا آغاز وہ ایک صاحب ناد کے لیے آئے کہا بیٹا یہ کوچھا اے حبیب ہے پوری دنیا میں جس لہجے میں پڑھتے ہو میں کوئی بات نہیں کرنی لیکن یہاں اپنی آواز کو دھیما رکھنا یہاں حضور کو سنانا ہے آواز اونچا نہیں اونچی رہا ہو اور آپ فرما دیں میں چالیس سال سے میرا یہاں آنا جانا ہے علماء سے بھی ملا ہوں اولیاء سے بھی ملا ہوں جب وہ آپ اس میں کلام کرتے تھے تو کندے پر تھوڑی رکھتے اور آہست آواز میں دوسرے کے کان میں بات کہتے تھے مجھے زور کا جھٹکا لگا ان کی اس بات نے جھٹکا دیا وہ کہتے ہیں میرے نزدیک مدینہ تررسول کی بے عدبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آکے بے تکلف ہو جائیں ہم کیا کرتے رہے بھائی اونچی اونچی آوازوں میں بولتے رہے ہم نے اسلاف کو پڑا عدب کے سانچے میں ڈل کے سلام کہتے تھے اور پھر جو مدینہ جاتے تھے مدینہ والے کی محبت میں کیا کچھ کہوں میں آپ کو یہاں بات لمبی ہو جائے گی تو خیر بات پھر میں وہی لے آتا ہوں تقویٰ کہتے ہیں عمل کر کے درنے کو شیخ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں لاندہ اٹھانا شرمندہ نہ کرنا امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں ریت کے اتنے ذرنے نہیں جتنے میرے گناہ ہے تقویٰ کہتے ہیں عمل کرو اور اللہ سے درو آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے یہ خطاب آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے میری زندگی کا تقریباً 49 سال بیٹ گیا آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے ضمیر کی عدالت تھوڑی دل کے لیے لگائیے گا میں بھی لگا لے تو مانانم کے مندانم بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو جانتا ہوں یہاں کیا ہوں اور میری نیجی زندگی کیسی ہے آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہوں ہم سے تقاضہ ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے دنیا ہے نا دوست مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے محنت کتنی آٹھ نہیں گھنٹے اٹھارہ گھنٹے بائی جان اس میں پردیس کے دھکے بھی ہیں خواب کیا دیکھا بڑا گھر بڑی گاڑی اللہ کی عادت جس میدان میں دوڑ ہوگے اللہ صلح ضرور دے گا آپ نے محنت کی تو بڑا گھر بھی ملا بڑی گاڑی بھی ملی دنیا بنانے کے لیے یار اتنی محنت کی اور آخرت کے لیے قبر کے لیے دعور مخشر کے سامنے جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جانا ہے تو وہاں کے لیے کیا کیا ہم نے وہاں لوگوں کو بے نیاز دیکھا اور بے نیازی کیا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا ہم کہتے ہیں مولوی بکشے گئے کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہو فرض کرو اگر مولوی نہیں بکشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے اوہ بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اندے کے ہاتھ میں چراغ ہو چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے اندہ استفادہ نہیں کرتا نہ کرے یار آپ کر لو سادھی کہتے ہیں نصیت دیوار پہ لکھی ہے بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی نہ کرے آپ کر لو ہم نے کہا مولوی بکشے گئے تو ہم بھی بکشے جائیں گے دلیل روک بھی ہمیں ملے وہ کہتا ہے بول سرک دبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی راوی میں چنام میں یہاں پڑوس میں کوئی نہر ہے وہاں چلانگ لگے گی آگ کا دھریا ہے ہاں دھماکے کی آواز آئی میرے نبی مسجد نوی میں تشریف فرما ہے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی دیارس کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا ستر سال پہلے جہنم میں ایک پتر پینکا گیا تھا آج گہرائی میں پہنچا ہے ستر سال جاتے لگیں گے تو پھر ستر سال آتے بھی تو لگے گے نا دوست ایک دوبکی کتنے سال کی ایک سو چالیس سال کی دلیر کتنا ہے دوبکی لگے گی اور دنیا کی آگ تو بے وفا ہے چلا کے خاک کرتی ہے جہنم کی آگ تار کول کی طرح لوگ کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چسمہ ہوگی وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے فرمایا چین کی نیند سو جائے ایک بڑی اللہ والے کے پاس بچوں کی شکایت لیا ہے یہ نماز نہیں پڑھتے کوئی دم کر دیں تعویز دے دیں کوئی نصیت کر دیں فرمایا سوال ہے اچانک اس کمرے میں آگ لگ جے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے کیا کروگی ممتہ تڑپی کہا کھینچ کے باہر لے آوں گی کہا بڑیا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے جلتے چراک پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے حسن سج کے سامنے گھڑا ہے اور خود دعوتیں گناہ دے رہے ہیں جوانی اٹھارہ سے بتی سال میں نے ایک جگہ پڑھے اٹھارہ سے تیتی سال جوانی اور خود دعوتیں گناہ دے رہے ہیں پاس چراک جل ہاتھ آگے بڑھایا تمازت نے جب اس کی آگ نے چھوانا اسے کھینچ لیا پیشے ہاتھ کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا اس کا آگ مقابلہ کیسے کروں گا خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا چٹری چادر پھومنا والی داغ نالاوی جنیا حشر دیارے فیر ناکھی حال ربا کی بنیا ہم نے کہا ڈوب کی لگے گی جان چھوٹ جائے گی ہم نے کہا آئے گی تو بکھی جائے گی اچھا یہ لوگ ایسے بہت سارے ملیں گے اگر یہ باتیں کہا کہ گزر جائیں گے تو آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پڑے گا بھائی کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں تو کیا وہ اس کے خونی پنجوں سے بچ سکتے ہیں وہ تو سہولت پیدا کر رہے ہیں اگر ہم پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے تو قیامت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے ضرور کرنا پڑے گا اگر یہاں سے لذت کشید کی مزے لیے تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا ضرور دینا پڑے گا وہ ایک بڑیہ تھی نا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی سوا من پھول لگتے بادشاہ آتا اور خواب خرگوش کے مزے لیتا ایک دفعہ بڑیہ نے پھولوں کی سیج سجائی بادشاہ کے آنے میں تاخیر تھی دل میں خیال آیا کہ اس کے آنے میں بھی کچھ وقت ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اس سیج پر لیٹ کے دیکھوں مزا کتنا ہے بان کی چار پائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا آنکھ لگ گئے سارا دن کی تھکی آ رہی تھی آنکھ اس وقت کھلی جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا اپنی سیج پہ معمولی ملازمہ دیکھی تو غیرہ سے لال پیلا ہو گیا جلاد کو کہتے اس کو الٹا لٹکا اور اتنے کوڑے مار اس کی جان نکل جائے الٹا لٹکا دیا گیا کوڑے برس رہے ہیں چیخیں مار کے روتی اچانک تیور بدل لیا اس نے رونے کی بجائے ہسنا شروع کر دیا بادشاہ متعجب ہوا کہا حضرت رکو نا اس سے پوچھو کے روتی کیوں ہے وہ کہتی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کوڑا لگتا میری جان جاتی ہے تو کہا بتا پھر ہستی کیوں ہے کہا بادشاہ میں اس لیے ہس رہی ہوں کہ میں تو صرف دو لمحوں کے لیے سیج پہ آئی ہوں اور اتنی مار کھائی ہے جس کو عمر اوگس پر لیٹتے ہوئے اس کا کیا بنے گا اوہ مزے ہیں بھائی حساب بھی دینا پڑے گا ابراہیم بن ادھم کی چھت پہ بہلول ٹہ رہے تھے قدموں کی آہڑ سنی کہا کون فقیر بول اٹھا کیا کر رہے ہو کہا اونٹ سلاش کر رہا ہو کہا بگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ رہی نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا بات میں سادہ و آزادہ معنی میں دقیق اقبال کہتے ہیں یہ بات مختصر کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں حکمت سے بری ہوتی ہیں کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ رہی نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر بس دل کے آئینے پر چوٹ لگی سلطنت کو لات ماری جنگلوں میں بھاگ نکلا اتنا نام لیا اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی دجلہ کی موجیں گواہیں یہ وہیں ابراہیم بن عدم تھا وہاں بیٹھ کے گدری سی رہا تھا پاس سی ریایہ کا بندہ گزرا اس نے دیکھ کے پہچان لیا بڑی حسرت سے کہتا ہے حضور والا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی بحث کی دلائل دیئے نہیں ہاتھ میں سوئی تھی پانی کی موجوں کے سپرد کی آواز دی مچھلی سوئی لیا مچھلی موں میں سوئی لے کے آگئی فرمایا بتا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی اوہ بھائی جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے اوہ مزے ہیں تو حساب دینا پڑے گا یہ کہانیاں ہمیں سنا کے آگے گزر جائیں گے مولوی بکشے گے ڈوب کی لگے گی جان چھوڑ جائے گی یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے مٹھا ایسے لوگ جب نکتہ انجام کو پہنچتے ہیں تو ان کے پاس سوائے پچتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑی سی زندگی ہے دوست اس تھوڑی سی زندگی کو غنیمہ جانو اور ان راہوں پہ دھوڑو ان راہوں پہ خود کو تھکا دو جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے اور آپ آنکھیں کھول کے ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ رسول کے نام زندگی گزاری اللہ رسول کے نام زندگی لگا دی ان کے نام بھی زندہ ہیں ان کے پیغام بھی زندہ ہیں ان کی قبرے بھی زندہ ہیں میں ہر سال جلہ بھکر تصیل منکرہ جاتا ہوں ریگستانی علاقہ تھل کا علاقہ ہے مجھے جب پہلی دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا مرشد آباد کے نام سے وہ آستانہ ہے میل و میل نہ بستی نہ آبادی نہ شجر سایدار نہ شجر پھالدار پانی ملا کڑوا کسیلہ حیرت کی دنیا میں کھو گیا مالک نہ صداغر نہ کسی ریاست کا مالک اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آگئے میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابرائے جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ مٹنے نہیں دیتا میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا علماء کو صوفیاء کو اولیاء کو محبت کی بھولیاں بولتے دیکھا ایک دیوانہ کہہ رہا تھا رہے میں گسارو سویرے سویرے خراباد کے گرد پھیرے با پھیرے کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو پڑی رونکے ہیں فقیروں کے ڈیرے عمل والے نہیں مٹھتے افغانستان سے جوان اٹھا تھا دمشق آیا بیت الجن سے قدم اٹھا کے لہور ڈیرہ ڈالا کچھی کلی میں بیٹھا توہید کے جام پلائے بٹ کی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بکشی جاؤ اس کی قبر پہ دن کا اجالہ یا رات کا سناٹا کڑکتی دھوپ یا برستے بادل اشاق کا ملہ ہے بھائی میں بھی گیا ہوں آپ بھی ہزار بار گئے ہوں گے وہاں کوئی سورہ یاسن کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے دیتا اللہ ہی یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے تب ہی تو مہین و دین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ جس کی ایک نگاہ نے نوے لاکھ مشرقوں کو ایمان دیا شوقی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں لے آئی چالیس دن کا چلہ کاٹا دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کامل آرہ رہنمار وہ اکبال سیلوٹ پیش کرتا ہے وہ کہتا سیدہ حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم عمل والا ہے بھائی دلوں میں دھڑکن بن کے عباد ہے یہ کہانی کوئی سو سال کی نہیں بھائی ایک ہزار سال کا زمانہ بیٹنے والا ہے عقیدت کے پھول مہنگے نہیں وہاں عقیدت کے پھول چڑھتے ہیں میں کہتا ہوں اگر عبرت کی آنکھ ہے نا تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا کبھی توتی بولتا تھا راوی کے دوسرے کنارے ایک بہت بڑا نام ہے نام آج بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراک میں گرد ادود ہے مقبر آج بھی ہیں لیکن بھائی جان کھنڈرات میں تبدیل ہوگے میں وہاں بھی گیا ہوں ایک زمانہ تھا اشار عبرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی گرد نے کٹ جاتی تھی جاؤ ان کی قبروں پہ وہاں حسرت ملے گی وہاں تاش کی ٹولیاں ملیں گی میں نے جوتوں سمیت جوانوں کو قبروں پہ چڑھتے دیکھا اور کبھی نام تھا کبھی تذکرے تھے اس کی بیٹی شائرہ بھی تھی اس کی قبر کے قطبے پر اس کا اپنا ہی لکھا ہوا شیر ہے وہ کہتا ہی برمزار ماغریبان نئے چراغیں نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صداے بلبلے وہ کہتا ہی ہمارے گریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا نہ کوئی چراغ جلائے گا نہ کوئی پتھیاں ڈالنے آئے گا نہ بلبل یہاں آکے نغمہ گائے گی اور نام مٹ گئے پیغام مٹ گئے بڑے بڑے میرے دوست اس دنیا پہ آئے کارون آیا نام مٹ گیا حامان آیا نام مٹ گیا شداد آیا نام مٹ گیا چنگیز آیا نام مٹ گیا ہلاکوہ آیا نام مٹ گیا آل ساسان جنہوں نے ساڑھے اکتی سو سال ایران پہ حکومت کی کہاں گے بھائے بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے کچکلا بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزہ کجل کا لوٹے ہے تن رات بجا کر نکارہ کیا بھدیہ بینسہ بیل شتر کیا گھیو چاولو مونگ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارہ سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاچ چلے گا بن جارہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تواشا نہیں اور یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے عالی وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا رہے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑا پہ نے پھر آ کے کیا کیا ستایا عجل کر دے گی پھر تیرا صفایا میرے قبلہ فرما دے یہ دنیا کود کا بڑا ہے سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا ایک سچا ہے درسائیں کا اس نر پر آ کر دیکھ لیا یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں الفت کے رشتے فرضی ہیں میں سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں آواز لگا کر دیکھ لیا چار دن کی چاندنی ہے دوست پھر اندھیری رات ہوگی آئیں قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئیں اور ہمارے پاس حجت باقی نہ رہیں